اسلام علیکم آدھاب پولٹیکل ٹپنی میں پھر ایک مرتبہ آپ کا استقبال آخر کار مہراشتر میں جاری پولٹیکل کرائسس اپ اینڈ کو پہنچا ہے ہمارے وزیراعالہ عدو تھکرے نے اپنا ریزنیشن دے دیا ہے لیکن جاتے جاتے انہوں نے اورنگباد اور عثمانباد کے نام تبدیل کرنے کے فیصلے کو منظوری دی دی ہو سکتا ہے یہ اس سی اے مدو تھکرے کا آخری فیصلہ ابھی کے حالات میں یہ فیصلہ لینا کچھ سمجھ نہیں آتا آخری وقت میں ادو سرکار کو کیا فائدہ مل جائے حالانکہ انہوں نے اس کے کچھ وقت بعد استفادی دیا ریزنی کر دیا آئیے ہمارے ملک میں کسی بھی شہر کے نام کو بدلنے کا خانونی سسٹم کیا ہے وہ جانتا ہمارے ملک میں شہروں کے نام بدلنے کا سلسلہ آزادی کے بعد سے ہی جاری ہے چند تبدیلیاں فوراں ہو گئی تھی اور کچھ کانٹوبرشل تھی ایسی تمام تبدیلیوں کو سنٹرل گورنمنٹ سے اپروول لینا ضروری ہوتا ہے ہمارے ملک کے دستور نے تمام انسٹیوشنز کی اپنی ذمہ داریاں صاف طور پر بتائی کسی بھی ریاست کے نام کو بدلنے کا پروسیجر بھی دستور میں دیا گیا ہے کسی بھی جگہ کے نام کو بدلنے میں وہاں کے کلچر، وہاں کی زبان اور وہاں کی ہسٹری کی اہمیت شامل ہوتی جیسے یونائیٹڈ پروینس کو بدل کر اتر پردیش کیا گیا ہے کسی بھی شہر کے نام کو بدلنے کا پاور سٹیٹ کے لوجسلیشن کو دیا گیا ہے شہر کے نام کو بدلنے میں سب سے پہلے اسمبلی کے ایک ممبر کو شہر کے نام کو تبدیل کرنے کا ریزولویشن پیش کرنا ہوتا ہے اور اس ریزولویشن پر پھر ڈسکشن ہوتا ہے جس میں نام بدلنے کی وجہ اور اس سے ہونے والے جو ممکنہ ایشوز ہیں، پوسیبل پرابلمز ہیں وہ ان کو دیکھا جاتا ہے، ڈسکس کیا جاتا ہے اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے مجورٹی کی بنیاد پر ریزولیشن کو پاس کیا جاتا ہے جو ریزولیشن پاس ہوتا ہے اس کو سینڈرل ہوم منسٹری فوروڈ کیا جاتا ہے ہوم منسٹری اس پروپوزل کو لے کر اسٹیٹ کی ایجنسیوں سے ڈسکس کرتی اور اپروف کرے تو کیا ہوگا کیا کونسیکوینسز ہوگی جن ایجنسی سے اس پر بات ہوتی ہے ان میں ریلوے منسٹری ہے ڈلینز بیورو ہے پوسٹل ڈپارٹمنٹ ہے سروے آف انڈیا اور ریزیسٹر آف انڈیا شامل جب ان دپارٹمنٹ سے اپروفل مل جاتا ہے تو ہوم منسٹری نو اپجیکشن سرٹیفیکٹ جاری کرتی ہے ہوم منسٹری سے منظوری ملنے کے بعد سٹیٹ گورنمنٹ گزٹ میں سرکاری نوٹفیکیشن جاری کرتی ہے اور اس نوٹفیکیشن میں پھر سٹیٹ کو تمام چینجز واضح طور پر بتانے ہوتے ہیں اس پروسیجر کے ذریعے کسی بھی سٹی یا کسی بھی جگہ کا نام تبدیل کیا جاتا ہے نائنٹین ففٹی تھری میں ہوم منسٹری نے نام بدلنے کے لیے کچھ گائیڈ لائنز جاری کی ان کے حساب سے نام بدلنے سے پہلے کچھ پرنسپل سامنے رکھنا ضروری ہے پروپوزل بھیجنے سے پہلے پروپوزل پر ڈسکس کرنے سے پہلے کچھ پرنسپلز جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی تبدیلی یا چینج اس وقت منظور نہیں ہوگی جب تک کوئی مضبوط وجہ نہ ہو اور وہاں کے لوگ اس نام کے عادی ہوں اور تبدیلی کو پسند نہ کرتے ہوں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی کسی بھی جگہ کے اگر تاریخ اہمیت ہو یا ہسٹری کے کسی واقع سے کنیکشن ہو تو اس کا نام بدلنے سے پرہیس کیا جائے گا لائنگویج کے ریزن یا صرف پیٹریارٹیزم دکھانے کے لیے نام نہیں بدلا جا سکتا اس میں اس بات کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہاں اگر کسی شہر سے کسی شہید کا تعلق ہے جو ایک نیشنل لیول پر اپرووڈ ہے نون ہے تو اس کے نام سے جوڑنے کا معاملہ ہو سکتا ہے کنفیجن کو روکنے کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات کہی گئی ہے کہ خریب کے کسی جگہ کا نام سیم نہ ہو تو یہ بھی اس میں کنسیڈریشن ہے سٹیٹ گورنمنٹ کو شہر کا نام بدلنے کا صحیح اور تقصیلی ریزن دینا کم پر سری اب آئیے ہمارے شہر اورنگباد پر آتے ہیں ملیک امبر نے سب سے پہلے اس شہر کو بسایا تھا اور اس شہر کا نام انہوں نے کھڑکی رکھا تھا بعد میں اورنگزیب کا اس پر خفضہ ہوا حکومت آئی اور انہوں نے جب اس کو ہٹکو ہٹکوٹر بنائیا تو ان کے نام پر اورنگباد رکھا گیا پھر اورنگباد کے خریب احمل نگر میں اورنگزیب کا انتخال ہوا اور یہاں سے پچیس کلومیٹر دور ہم جانتے ہیں کہ خلد آباد میں ان کی خبر موجود ہے اورنگزیب کے دور میں ان کے حکم پر شیوازی مہاراج کے بیٹے سنبازی کو ختل کیا گیا تھا جب شیوزینا نے اپنے خدم ممبئی اور تھانے سے آگے پڑھائے اور انگباد میں 1988 میں الیکشن جیتے تب شیوزینا چیف بالا صاحب تھاکرے نے اورنگباد نام بدل کر سنبازی رکھنے کا اعلان کیا تھا سنبازی نگر اورنگباد کے نام کو بدلنے کی پہلی کوشش 1995 میں ہوئی تھی جب اورنگباد مینسپل کارپوریشن میں ریزولیشن پاس کیا گیا تھا اس وقت کے چیف منسٹر منوہر جوشی نے جنتہ کے مشوروں اور اوبجیکشن کے لیے نوٹیفیکشن بھی جاری کر دیا تھا لیکن اس وقت کانگریس کے کارپوریٹر جو ہمارے شہر کے مشتاق احمد تھے انہوں نے اس ریزولیشن کے خلاف بومبے ہائی کورٹ میں پیٹیشن ڈالی تھی یہ کیس پھر سپریم کورٹ پہنچا جہاں پر 1996 میں سپریم کورٹ نے اسٹیٹس کو رکھ دیا تھا یعنی کہ نام کی تبدیل کی پروسس پر روگ لگا دی تھی اس کے بعد 1999 میں کانگریس اور انسی پی کی سرکار سٹیٹ میں آئی اور انہوں نے وہ نوٹیفیکشن ہی واپس لے لیا جو اس وقت کے اس سے قرآن چیف منسٹر نے جاری کیا تھا ایک جانبہ اور بی جے پی مستخل نام بدلنے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے وہیں کانگریس اور انسی پی اب تک اس کی مخالفت کر رہے تھے پھر مارچ دو ہزار بیس میں مہاراج کیابنٹ نے اور انگباد ائرپورٹ کا نام بدل کر چھترپتی سمباجی مہاراج ائرپورٹ رکھنے کے پروپوزل کو کیابنٹ میں منظوری دی تھی لیکن کانگریس نے مخالفت کی تھی اور اب غدو سرکار نے جاتے جاتے استفاہ دینے سے چند گھنٹے قبل کیابنٹ میں نام پورے شہر کے نام کو بدلنے کے پرستان کو منظوری دی دی جس میں یہ بات بھی خاصتوں سے شامل ہے کہ کانگریس اور انسی پی اس وقت اس سرکار کا حصہ ہیں اس میں شامل حالانکہ جب اسمبلی میں عدو تھاکرے سے اور انگباد کے نام کو بدلنے کے مطالب سوال کیا گیا تھا ایک بی جے پی ایمیلے کی طرف سے تو انہوں نے رٹن میں جو جواب دیا تھا اس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ شہروں کے نام بدلنے کا پاور تو سینٹر کے پاس ہوتا ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس اس کا اختیار نہیں ہوتا تھاکرے نے بتایا تھا کہ مارچ 2020 کو اور انگباد کے ڈیویجنل کمیشنر نے ڈیٹیل پروپوزل کے ذریعہ اور انہوں نے بدلنے کی صفارش کی تھی اس پر ہم نے لیگل ڈپارٹمنٹ سے مشورہ کیا ہے پوری کاروائی ہونے کے بعد سینٹر کو پروپوزل بھیجا جائے گا خیر ابھی اسمبلی میں اس کو پاس کرنا رہے گا آیا نہیں رہے گا وہ بات کیا اور آگیا آئے گی لیکن ادھر اٹھاکرے نے جاتے جاتے سپریم کورٹ کے فرو ٹسٹ کو منظوری دینے کے بعد اور استفاہ دینے سے پہلے جو ہے ان ناموں کی تبدیلی کے فیصلے پر کیبنیٹ کی مہر لگا دی اب خانونی طور پر جو یا دستوری جو پروسس ہے اس کے مطابق آگے کیا ہوگا وہ دیکھنا ضروری ہے اس لیے کہ یہاں انہوں نے کیبنیٹ کا پروپوزل فائنلائز تو کیا ہے اور چند گھنٹے بعد ہوگی کیبنیٹ ہی ختم ہوگی تب آگے کیا کھیل ہوگا کیا چیزیں ہوگی اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن فیلحال یہ پروسس ہے جو کانسٹویشن آف انڈیا میں کسی بھی شہر کے بدلنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اسمبلی میں کسی ایمیلے کے ثور پروپوزل دایا جائے گا اسمبلی میں اس پر ڈسکیشن ہوگا ریزن سامنے آئیں گے کانسیکوینسز پر بات ہوگی پھر اسمبلی میں ووٹنگ ہوگی اور مجورٹی کے ساتھ ووٹنگ آ جاتی ہے تو پروپوزل ہومنسٹری کو فوروڈ کیا جائے گا اور پھر وہ اس پروپوزل پروسس سے گزر کر واپس آئے گا تب جا کر شہر کا نام بدلہ جائے گا ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں سرکاروں کی منشاہ ہوتی ہے تو وہاں چند دنوں میں نام بدل کر آ جاتے ہیں جہاں نہیں ہوتی ہے تو پر سالوں سال وہ پولٹیکل ایشو کے لیے تیار رہتے ہیں یا پڑے رہتے ہیں یہ اس غرص سے بھی شاید اورنگ آباد کے معاملے کو کیا گیا کہ اب چند ہی مہینوں میں مختلف شہروں کے منسپل الیکشنز کے ساتھ اورنگ آباد کے بھی منسپل الیکشن ہونے والے ہیں اور اس الیکشن میں یہ شیح سینہ اس کا بڑا فائدہ اٹھانی کی کوشش کر سکتی کہ بھائی بھلے ہی سٹیٹ ہاتھ سے چلی گئی ہو لیکن شہر کو دوبارہ سے خفزے میں لیا جائے تو اس غرص سے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ جلزبازی میں لیا گیا ہو اور بھی کچھ فیصلے لیے گئے ہیں جیسے ہمارے شہر کے منسپل کمیشنر کو سڑکو کا اڈنسٹر بنایا گیا سانگلی کے جو کلیکٹر ہیں ان کو اورنگ آباد کے منسپل کمیشنر بنایا گیا اور بھی کچھ تبادلے جو ہیں جانے سے پہلے پہلے کیے گئے ہیں ممبئی کے سٹی پولیس کمیشنر کو کی بھی تبدیلی کی گئی ہیں تو یہ کچھ پولٹیکل چینجز ہوئے ہیں تو یہ تھی آج کی پولٹیکل ٹپنی میں ہماری ریپورٹ کہ کس طرح شہروں کا نام بدلا جاتا ہے کیا پروسس ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ایشو ہوا ہے وہ اس پروسس کا حصہ بنے گا یا پھر اب کچھ اور ایشوز جو ہیں منظر پر آ جائیں گے آپ سے پھر ملاقات ہوگی خدا پس آپ سے پھر ملاقات ہوگی